چیرمن پی ٹی آئے چیرمن پی ٹی آئے کو سزا عدالتوں کا معاملہ ہے اس میں مداخلت نہیں کریں گے تحریک انصاف کے جو لوگ غیر قانونی کاربائیوں میں ملوث نہیں وہ الیکشن میں حصہ لیں گے امید ہے عام انتخابات نئے سال میں ہو جائیں گے نگران وزیراعظم کا غیر ملکی میڈیا کو انٹریو میں مزید کہنا تھا کہ فوج کو کمزور کرنے کے بجائے سیویلین اداروں کی پرفارمنس بہتر کرنا ہوگی تالبان حکومت کو تسلیم کرنے سے قبل افغان حکومت کو کچھ تبدیلیاں کرنا ہوں گی بھارت کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دے تحریک انصاف کے بغیر کوئی بھی الیکشن غیر آئینی غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہوگا عوام ایسے الیکشن کو ہر گز قبول نہیں کریں گے تحریک انصاف کا نگران وزیراعظم کے انتخابات کے حوالے سے بیان پر عدد عمل تجمان کا کہنا ہے سیاسی قیادت اور جماعتوں کو غیر جمہوری اور غیر آئینی طریقوں سے انتخاب سے باہر کرنے کے نتائج تباہ کن ہوتے ہیں دستور قانون جمہوریت اور اخلاق نگران وزیراعظم کو سیاست اور انتخاب پر اثر انداز ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دیتے جالی انجیکشن کا دھندہ لوگوں کی بنائی چھین کر بے پناہ منافع کم آیا گیا پنجاب حکومت کی تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس لاکھ روپے تک کمائی کی گئی حکومت کا معاملے کی تحقیقات کے لیے دیگر ازلا سے رابطوں کا فیصلہ ڈرک انسپیکٹر کو ٹاکس سوب دیا گیا ہے ادھر جالی انجیکشن لاہور کے نیجی اسپتال کی فارمیسی میں تیار ہونے کا انکشاف میک میسیر کی ٹیم کا چھاپا کینسر کیر سینٹر سیل دو مزیمان نوید عبداللہ کو مقدمہ درج کیا ایشین گیمز میں پاکستان کا ہاکی میں فاتحانہ آغاز بولی بال اور ویمنز قرکٹ میں شکست ہاکی میں پاکستان نے سنگاپور کو گیارہ سپس سے شکست دی ویمنز قرکٹ مقابلے کے سیمی فانل میں کومی ٹیم سل لنکا کے ہاتھوں چھے وکٹ سے شکست کھا گئی سل لنکا کی ویمن ٹیم نے پاکستان کو چھے وکٹوں سے ہرا دیا چھتر رنس کا حدہ سل لنکا ٹیم نے ستر وے اوور میں حاصل کر دیا موسیقی